بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے بزر سے اللہ علاقہ سیکیٹرک اور سیکچول کوچھوں آج کا میرا ٹاپک بڑا کنٹروورشل ہے کہ وائیبریٹرز آپ جانتے ہیں کہ وائیبریٹرز جو ہے وہ نعمت ہے کہ لانت ہے بڑی اہم بات ہے اب جو وائیبریٹرز کا کنسپٹ وہی ہے جو سیکچول وائیبریٹرز ہیں جس سے سیکچول پارٹ کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں وائیبریٹرز جو ہیں اس کو بہت ایک برا ہی سمجھا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ کسٹم میں کوئی بندہ اپنے ہینڈ کیری میں لے آئے تو یہ بقیدہ ضبط ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ ایک بینڈ ایکٹم ہے لیکن باہر کیا ہے باہر تو یہ آپ کو ایمازون پہ ہلی ایکسپریس پہ ارام سے دکانیں کھلی ہیں لوگ وائیبریٹرز لے رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہیں وائیبریٹرز کو مطلب دسکس بھی کر رہی ہیں اب آئی ڈونٹ نو ان کی کیا پالسی ہے تو اس پہ ڈسکیشنز ہو رہی ہیں اور بلکہ اس کے ہار ٹائپ ان کا دے رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا آج میں کوشی کرتا ہوں کہ اس کا نیلسز کیا جائے کہ کیا یہ واقعی کوئی نعمت ہے یا کہ کوئی یہ لانت ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی نئی ٹکولترز جاتی ہے تو پہلے پہلے جو اس کی مخالفت ہی ہوتی ہے جو طبقہ ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا خاص اور پھر سیکس میں کوئی چیز آجے اس کے تو اگینسٹ اب وائی گرہ جب آئی تھی تو کیا حال ہوا تھا اب لوگ بڑے بڑی جی پتھی پاسے کرتے ہیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یہ کیڈنیز کو خراب کر دیتی ہے یا آپ کے جگر کو خراب کر دیتی ہے حالانکہ دور دور تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو اب وائی بیٹرز کے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو سیکس کی ایڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر وائی بیٹر کا وائی بیٹر نام نہ لیا جائے مساجر کہہ دیا جائے تو ایک اور ڈیفرنٹ قسم کا تصور آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں مساج جب کرتے ہیں مساج ہر چیز پر جو کی جاتا ہے یہ اس کو ہیلپ دیتا ہے مسلز پر کریں گے مسلز ریلیکس کر جائے گا آپ کے اندر گرینٹس کے اردگیز یا کسی جگہ پر جیسے وجینہ کی اندر مساج ہوتا ہے تو وہاں کی سیکریشنز وارہ بڑھ جاتی ہیں پھر یہ ہے کہ سٹیمولیشن کا لیول جو ہوتا ہے جہاں پر سینسیشن محصول ہوتی ہے تو وائیبریشن سے وہ سینسیشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ وائیبریشن کی سینسیشن جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ٹچ کی وائیبریشن لہترین لہترین لہتر بنائی ہوئے ہیں وائیبریشن کی لہتر ریسیپٹرز بنائے ہوئے ہیں تو عام طور پر وائیبریشن کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ سیکس میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے کیونکہ آپ کی ہاتھ بھی ایک ہلکی سپیڈ پر ہی وائیبریشن کر سکتے ہیں پینس تو بکل ہی رام رام سے کر سکتا ہے زبان بھی کتنی تیز کرے گی یہ جو وائیبریٹرز ہیں ان کی سپیڈ تو بہت اوپر سے لے کے نیچی تاک مختلف ہوتی ہے سو کئی خواتین ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی وائیبریشن پر اورگزم میں نہیں جاتی ہیں تو وہ اس سے اورگزم چلی جاتی ہیں بلکہ اسے اپنے ساتھ رکھتی ہیں کچھ دفعہ سیکس کے ساتھ ہی کرتے کرتے ہی وہ ساتھ سٹیمولیٹ کرتی ہیں اپنے کلیٹوریوس کو بھی دا وائیبریٹر اور اورگزم چلے جاتے ہیں تو بندہ بڑا خوش دا میں نے کر لی ہے یعنی پتا کہ سارا کمال وائیبریٹر کا تھا لیکن نہیں ہو تو یہ تو اس کا سیکچول افیکٹس ہے لیکن ابھی ہم دیکھیں کہ کیا اس کے کوئی سیکس کے علاوہ بھی افیکٹس ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں جیسے پیلویس جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہوا ہوا ہے اس کو یہ یعنی یہ ریلیکس بھی کرتا ہے مساج بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر بلڈ کی سپلائی جو ہے وہ سارے ایریے میں پیلویس میں زیادہ کر دیتا ہے جس سے عورت سے جن کا پیلویس جو ہے ویک ہو رہا ہے بلڈ سپلائی کم ہونے کی بیرزے وہ امپروو ہو جاتا ہے تو یہ بڑے اور اس کے علاوہ یہ پشاب کے کئی جو کئی مسائل ہیں یہ بھی اس سے کم ہو جاتے ہیں کیوں کم ہو جاتے ہیں کہ بلڈ کی سپلائی بڑھ جاتی ہے وہ ایریہ جو ڈاؤن جا رہا تھا ڈیڈ ہو رہا تھا وہ امپروو کاری جا بلڈ کی سپلائی ہوئے تھا یہ اس کا بہت بڑا اچھا پھر اس کے علاوہ کچھ عورتوں کو پین رہتی ہے وجائے نامے اسے والوڈائی ہیں بڑی ہی مشکل پین ہے ڈیل کرنا نیر ٹو امپوسیبل ہوا ہوتا ہے ہم نے تیربہ ہے ہمیں دیتے ہیں پیشنٹس کو دیکھتے ہیں پیشنٹس تو بڑی مشکل سے کوئی اور جو ہے لیکن یہ بہرحال خوبی ہے کہ جب وائیبریشن کے ساتھ آدھ دی دیتے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے یہ وہ پین جو ہے وہ کیونکہ ڈریکشن چینج ہو جاتی ہے تو پھر سیکس بڑا ہو جاتا ہے تو یہ یعنی کہ سیکس کے علاوہ بھی اس کے ایفیکٹس جو ہیں میں نے بتایا اس کے ہو سکتے ہیں اب دیکھیں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں نقصانات یہی ہو سکتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ اس سے جیلس ہو سکتا ہے مرد کا کیا ہے آپ کو پتا ہے ہرچی سے جیلس ہو جاتا ہے وہ تو وائیبریشن سے بھی جیلس ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رکیب روسیا کہاں سے آگیا ہے اور اور بات کچھ حرم تک صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے کہ اگر ایک اور جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے ساتھ وائیبریٹری یوز کر رہی ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے مرد کی اسے ضرور دیں وہ آئیسولیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفنیلی اس سے جو ان کے جو لاب ریلیشنشپ ہے جو میریٹ ریلیشنشپ ہے وہ افیکٹ ہوگا کہ تو وائیبریٹر جو ہے ایک قسم کا رکیب روسیہ آگیا ہے تو اس کے علاوہ جو وائیبریٹرز کا اب یوز جو ہے ہم کیسے کریں اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹکنالوجی ہے اس سے ہم نے دوست پرانا ہے یا ہم اس کے دوست بن جائے جیسے یوٹیوب آئے کئی لوگ پہلے خلاف تھے پھر اب وہی لوگ اب اس کو یوز بھی کریں ٹک ٹاک آیا لوگوں نے کہا یہ کیا بچگانا چیز ہے اب بڑی بڑی پلٹیکل کا پین بھی ٹک ٹاک پر چل رہی ہیں تو ہوتا یہی ہے کوئی چیز آتی ہے سیپٹ کرنے میں تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا ہے مردوں نے ٹھیک ہے اس کو دوست بنانا ہے کہ یہ ہمارا بھی دوست ہے کیسے دوست ہے آپ اس کا کنٹرول لیں اور اور اس کی جو سیٹسفیکشن ہے سیکشوال بھی اور اس کے جو دوسرے ایفیکٹس ہیں یعنی کہ وائی بریٹر کو اپنا گناہ بنا نہیں آپ کے ہاتھ میں ہو سو عورت سے کہے بھی نہیں تم نہ اسما گئے میں ہی تم بھی یوز کروں گا تو پھر عورت جو گا وہ کہے گی میرا بندہ جو نا زبردست اکرمند آدمی ہے اور وہ میرے لیے دیکھیں کیا کیا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ رکیب ہے روسیا سے بھی دوسری کر لیے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئے گی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں خوش رہیں اور خوشیاں باندھیں ڈانٹر کو برکی زیادہ دے اللہ حافظ